بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں بیئی اسلامی ٹی وی چینل اور ہم آپ کے لئے لائے ہیں آج ایک بہترین ویڈیو جس میں سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے آپ کے نالج میں مزید اضافہ ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اس کے سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز بہ آسانی سے مل چکیں تو آئیے ہم آج کے اپنی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ سے میرا رومانس بہت پرانا ہے چھے سو سال تین برے آجموں پر حکومت کرنے والے اس خاندان کی باقاعدہ بنیاد عثمان غازی نے ڈرکھی تھی جس کے لئے زمین ہموار کرنے والا اس کا دلے دانا والد ارتگرل غازی تھا یوں تو یہ ساری کتاب ہی بے حد معلوماتی اور دلچسپ ہے لیکن جس بات نے مجھے ہپنا ٹائز سے کر دیا وہ ارتگرل غازی کی وسیعت ہے جسے پڑھنے کے بعد میں اب تک سوچ رہا ہوں کہ صدیوں پہلے ایک جنگ جو قبائلی سرطار کے پاس جتنا وزن اور جتنے وزن موجود تھی ہمارے حکمرانوں کے قریب سے بھی نہیں گزری وہ صدیوں آگے دیکھ رہا تھا یہ بچارے اپنی ناک سے آگے دیکھنے کے قابل بھی نہیں جیس کے پاؤں زمین پر سر آسمانوں پر تھا ان کے سر پتال میں اور پاؤں وہ مشکل زمین پر ہوتے ہیں ارتگرل غازی اپنے فرزند عثمان کو ہر لحاظ سے پختہ اور کامل بنانا چاہتا تھا اس لیے اس کی جسمانی تربیت کے لیے ترغورت، عالب، عبد الرحمان غازی، آکچہ کجاب اور کونور عالب جیسے عظیم جنگ جوہوں کو ذمہ داریاں سونپی اور روحانی تربیت کے لیے شیخ عدبالی سے درخواست کی وفات سے قبل عثمان کو وسیعت کی جسے عثمانی معرخ ابن کمال نے سلاتین نامہ میں درج کیا ہے بظاہر یہ الفاظ ارتگرل غازی نے عثمان کے لیے کہے لیکن یہ وسیعت ان کی نسل سے ہونے والے تمام سلاتین پر لاغو ہوتی تھی اور تمام عثمانی سلاتین نے اسے مشعل راہ بنایا جو اکثر تواریخ میں مذکور ہے گگن شاہد اور عمر شاہد دو بھائیوں پر مشتمل ایک لشکر ہے جو چن چن کر خوبصورت کتابیں شائع کرتا ہے ایک ایسا معاشرہ جس میں کتابوں کی دکانیں اداس اور کبابوں کی دکانیں کہہ کہہ لگا رہی ہوں وہاں کتابوں سے عشق کے لیے ایسے ہی عاشقوں کی ضرورت ہے ورنہ شاید چک بک کے علاوہ اور کوئی بک ہی دکھائی نہ دے دونوں بھائیوں کا تازہ ترین کارنامہ رحمت اللہ ترکمند کی تحقیق تصنیف ارتگرل غازی ہے ایک ایسا حقیقی بھولا بھسرا تاریخی کردار جسے ایک ڈرامے نے نئی زندگی دی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ہماجی آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگے بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ